شمالی اور جنوبی کشمیر میں دو الگ الگ جگہوں پر انکاؤنٹر جاری کپوڑا میں لشکر طائبہ سے وابستہ ایک پاکستانی ملٹنٹ جامبہک گربتار شدہ ملٹنٹ سمیت مزید دو ٹرپ ڈی ایچ پورا کلگا میں بھی جڑپ کے دوران ترفین کے درمیان ہویا ہوا گولیوں کا تبادلہ سی بی آئی نے معروف تاجر شاوکت چودری کی سرنگر یہاں اجراف پر کی چھاپا ماری پوچھکش کے بعد کچھ دستہ وزاد کے زبط مہبوہ مفت نے فلاحیام ٹرس کے سکولوں پر کاروائی کو بتایا ایک اور زیادتی زمین ملکیت وسائل نوکریوں کے بعد تعلیم کو بتایا آخری حدب اور پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد گنی لون نے انیس سو ستاسی کے انتخابات میں مبینہ داندلی کو بتایا موجودہ گیر کنی زورتحال کی بنیاد کہا میں حکومت میں آگیا تو ستاسی کے انتخابات کا جورشل تحقیقات کراؤں گا نیشنل کانفرنس کو دہندلی شدہ انتخابات کی بینیفیشری دیا قرار بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد گنی لون کا انیس سو ستاسی کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر انہوں نے کیا کچھ اعلان کیا اور کیا کچھ بتایا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ سجاد گنی لون کے ساتھ ساتھ آج بادی کشمیر کے اندر دو انکاؤنٹر ہوئے ہیں اور ان دونوں انکاؤنٹر کی جو صورتحال ہے اور جو تصویریں ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے پہلا انکاؤنٹر آج کپوارہ کے اندر ہوا دوسرا ڈی ایچ پورا کلگام کے اندر ہوا لیکن جو انکاؤنٹر ابھی چل رہے ہیں وہ کپوارہ کی جانب یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں یہ کپوارہ کے اندر لولاب کے اندر ایک ملیٹنٹ کو پہلے گرفتار کیا جا چکا تھا اور اس کے بعد پولیس نے بھی ٹویٹ کیا اور پولیس نے ٹویٹ میں یہی کہا کہ مذکورہ شیوکت احمد اس کا نام بتایا جا رہا ہے ملیٹنٹ کا اسے جب انڈراغیٹ کیا گیا اسے جب پوش گش کی گئی تو اس کے کہنے پر کپوارہ پولیس اور اٹھائیس آر آر نے پھر مشتر کا طور پر ایک آپریشن شروع کیا کپوارہ کے اندر اور یہ آپریشن کپوارہ میں ایک ہائیڈ آوٹ میں چھپے ملیٹنٹوں کے خلاب کیا گیا پولیس ٹویٹ کے مطابق آپریشن کے دوران ہی یہاں موجود ملیٹنٹ انہیں فوج پر گولیاں چلائی جبکہ جوابی کاربائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے لیکن اس دوران وہ ملیٹنٹ بھی ٹرائپ ہو گیا جو پہلے سے ہی حراست میں تھا بعد میں ایک اور ٹویٹ میں پولیس نے کہا کہ مارا گیا ملیٹنٹ لشکر طیبہ سے وابستہ ہے جو پاکستان کا رہنے والا ہے مزید دو سے تین ملیٹنٹ جو ہے وہ بتایا جا رہے ہیں کہ وہ ان کا امکان ہے کہ وہ اس ہائیڈ آوٹ کے اندر ٹرائپٹ ہے جو ابھی بھی ٹرائپٹ ہے تہاں پولیس اور فوج مشتر کا طور پر آپریشن جاری رکھی ہوئی ہے یہ کپوارہ کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پولیس کا جو ٹویٹ ہے جس میں انہیں اس بات کا اطراب کیا ہے تصدیق کی ہے کہ ہاں ایک ملیٹنٹ مارا جا چکا ہے اور ساتھی ساتھ آپریشن ابھی بھی جاری ہے ساہر شمیم اس وقت کپوارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے شمیم جانا چاہیں گے کہ اس وقت کا کیا تازہ آپڈیٹ ہے کیونکہ ابھی تک ہی کہا جا رہا ہے کہ ایک ملیٹنٹ مارا جا چکا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جی ناو صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ سردیزلہ پوپڑہ کے لولاب علاقے میں جو ہے آج دوپر کے قریب جو ہے ایک انکاؤنٹر وہاں پر شروع ہوا ہے بتایا جاتا ہے جس طرح سے آج کشپی نے بھی اس بات تزدیک کی ہے کہ ایک ملیٹنٹ کو جو ہے مارا گیا ہے اور ایک جو ہے وہ زندہ کیا گیا ہے اس کو تو وہی کہیں جو ہے اس وقت وہاں پر جو ہے گولیاں جو ہے دونوں طرف سے وقت وقت سے جاری ہے حالانکہ اس علاقے کو جو ہے وہاں سے ملیا گیا ہے اور ہیڈ آؤٹ کے نزدیک جو ہے پہنچنے کی جو ہی کوشش کی گئی پہنچ کی طرف سے تو وہاں سے جو ہے فائرنگ آہ کا تبدلہ شروع ہوا ہے تو ابھی جو ہے اس فارسٹ ایریا کو جو ہے بلکل قارن آپ کیا گیا ہے شمیم شمیم پہلے جانا چاہیں گے آپ سے یہ کون سا علاقہ ہے کیونکہ جس ملیٹنٹ کو گرفتار کرنے کی بات کی جاری ہے شوکت آمد جس کا نام بتایا جا رہا ہے پولیس کی جنب سے اس سے لولاب سے گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن اس کے کہنے پر پھر کہاں پر یہ انکاؤنٹر شروع ہے اس جگہ کا کیا نام ہے اور اس علاقے کی حقیقت کیسی ہے کیا جنگلی آریا ہے ریزڈنشل آریا کس طرح کا آریا ہے جی جنب صاحب یہ بالکل جنگل کا آریا ہے جہاں پر یہ اس وقت انکاؤنٹر شروع حراہ ہے جہاں پر انکاؤنٹر اس وقت چل رہا ہے لیکن اس کے جنگل کے دامن میں ایک آرمی گروڈل سکول ہے اس وقت بستی بھی ہے لیکن انکاؤنٹر جنگل میں اس وقت چل رہا ہے حالانکہ اس جنگل کے دامن میں آرمی گروڈل کا سکول بھی ہے لیکن کوئی نہ جاں وادہ جو ہے فوج سیار پی آپ اور جو ہے جسٹک پلیس کی طرف سے جو ہے سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور وقت وقتی سے وہاں پر جو ہے فائری کا طوالہ جو ہے وہ جاری ہے حالانکہ شمیم پولیس ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملٹنٹ یہاں پر موجود تھے کیونکہ اس سے پہلے ایک ملٹنٹ کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر اسی ٹویٹ میں پولیس نے یہ بھی کہا کہ جہاں پہلا ملٹنٹ جس کو ایرسٹ کیا گیا تھا وہ بھی اب ٹرائپ ہو گیا ہے یعنی وہ بھی اب اس آپریشن کی اندر آ گیا ہے وہ بھی انہی ملٹنٹ کے ساتھ ٹرائپ ہو گیا ہے جو اس ہائی ڈاؤٹ میں تھے کیا اس طرح کا کچھ پتا چلا کی کیسے اس انکاؤنٹر کی جگہ پر پہنچے اور کیسے اس ہائی ڈاؤٹ کے اندر پہنچے کیا اس طرح کی کوئی انفارمیشن پولیس کی جنب سے فوج کی جنب سے حاصل ہوئی ہے جی علال صاحب ابھی اس طرح کی کوئی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن قیاس آرائیاں یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے جو ہے عابد ریکار کئی لوگوں سے بات کی ہے تو ان نے یہ کہا ہے کہ پہلے جو ایک ملٹنٹ کو جو ہے گریپتار کیا گیا تھا اس کو جب انٹراغیشن کر کے جو ہے اس جگہ پر پہنچا آ گیا ہے وہاں پر شاید یہ جو ہے باغنے میں کامیاب ہوا ہوگا تو ان کے وہ جو ملٹنٹ کے سب میں جو ہے جڑ گیا ہے تو وہاں پر جو ہے اس طرح ابھی جو ہے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ شوقت پہلے کہاں تھا کہاں سے اس کو گریپتار کیا گیا ہے اور پھر کیسے یہ ان کے جنگل سے جو ہے چھوڑ گیا ہے تو لیکن اس وقت جو ہے انکاؤنٹر بڑے پیمانے پر جو ہے وہاں پر جاری ہے اور فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ دونوں طرف سے جاری ہے فائرنگ دونوں طرف سے جاری ہے پھلال شمیم آپ کا بہت بہت شکریہ جانکاری دینے کے لیے شمیم ساحل شمیم جو ہمیں کفورا سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بالکل اسی جگہ سے جہاں پر انکاؤنٹر ہے اس کی تھوڑی دوری پر جو ہے وہ ہمیں ابھی براہراز تفصیلات پہنچا رہے تھے لیکن کفورا کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ڈی ایچ پورا کلگام کے بھی خبر بتاتے ہیں کیونکہ ڈی ایچ پورا کلگام کے اندر بھی اب انکاؤنٹر ہوا ہے اور تھوڑی دیر پہلے پولیس نے اس بات کا اعتراب کیا ہے کہ یہاں ڈی ایچ پورا میں جو کہ کلگام کا ایریا ہے یہاں پر فوج اور پولیس نے مشترک طور پر اب کاروائی کی ہے اور یہاں پر بھی انکاؤنٹر ابھی جاری ہے کیا ہے مکمل تفصیلات جانے کے لیے آپ کو لے چلتے ہیں کلگام جہاں سے ہمارے نمائدے عبدالحمید سب کا مارے ساتھ ہے اور حمید جانا چاہیں گے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے ابھی تک کا کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے ہاں جی میں آپ کو بتا تھا یہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے انکاؤنٹر جو ابھی ابھی شروع حضم معمول جو معمول کے مطابق تلائے پھوج تلاشک تلاشی کاروائی شروع کرتی ہے اسی کے مطابق وہاں پہ گجر بستی ہے دمال ہانجی پورا سے کم سے کم آٹھ کلومیٹر کی دوری پر جب وہاں پہ پہ پہنچی تو انہیں تھوڑا سا سسپیکٹڈ مومنٹ وہاں پہ لگی اور انہیں آن فانل میں اس داؤں کو اپنے گیرے میں لے لیا اور جب وہ سسپیکٹڈ جگہ پہ پہ پہنچے اور وہاں پہ ملٹنٹ انہوں نے ان پہ گولیا چلائی اور یہ ان کے تلاشی کاروائی انکاؤنٹر میں شروع ہو گئی ابھی پولیس کی طرف سے پوری طرح سے اس کی تفصیل نہیں آئے کتنے ملٹنٹ سے آلتہ سورس کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ دو سے تین ملٹنٹ وہاں پہ چھپے بیٹھے جی خلاب چلیے امید بہت بہت شکریہ پوری جانکاری دینے کے لیے اور آپ اس خبر پہ نظر بنائے رکھے اور ہمارے ناصرین کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں آہ عبدالحمید ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈی ایچ پورا کل گام ہو دونوں جگہ پر انکاؤنٹر جاری ہے اور فیل وقت تک ایک ملٹنٹ کو جامبائی کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے آئی جو پی کشپی نے بازم طور پر اس کی تصدیق بھی کی ہوئی ہے اور یہ بھی بتاتے چلے کہ کپوارہ کے اندر اٹھائیس آر آر اور پولیس ابھی آن جام ہے جبکہ ڈی ایچ پورا میں بھی فوج اور پولیس مشتر کا طور پر اس کاروائی کو انجام دے رہے ہیں چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں سرینگر کی کیونکہ سرینگر کے ایک معروف تاجر اور ان کی ریاحیش گاہ پر آج سی بی آئی کی ریڈ پڑی ہے شوکت چودری ان کا نام ہے اور انہی کی ریاحیش گاہ پر آج سی بی آئی کی ٹیم پہنچی اور اس کے بعد تلاشی کاروائی کی ترواشی کاروائی کے دوران ان سے پوش گش پی کی گئی ہے اور پوش گش کے دوران انہیں کیا کچھ بتایا گیا ہے یہ بھی ہم جانے کی کوش کریں گے اپنے نمائندے فیصل سے کیونکہ فیصل اس خبر کو لے کر آہ جو ہے لگاتار نظر بنائے رکھے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے آہ نصرف آہ شوکت چودری کے ساتھ بھی بات کی ہیں بلکہ دیگر ذرائع کے ساتھ بھی انہیں بات کی ہوگی اور انہی سے ہم جانے کی کوش کریں گے کی سی بی آئی کی جو یہ ریڈ تھی یہ کس بنیاد پر کس آدھار پر لگائی گئی تھی وہ جوہات کیا تھے الزامات کیا تھے اور سی بی آئی کی جو ٹیم آئی ہے اور انہیں کیا پوچھ گش کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ فیصل ہے فیصل کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس خبر کے حوالے سے بھی کیونکہ آج جو ریڈ پڑی ہے وہ شوکت چودری جو کی معروف تاجر ہے شہر سیرنگر کے ان کی ریاہائش گاہ پر یہ ریڈ پڑی ہے پوچھ گش بھی ان سے ہوئی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے دیکھیں بالکل آج ایک بجی کے سیرنگر کے جانے مانے بزنس میں نے شاکر چودری ان کے گھر پر جو زبورہ میں واقع ہے وہاں پہ ایک ریڈ پڑی تھی سی بی آئی کے طرح سے ریڈ کا جو نیچر ہے وہ روشنی ایکٹ کے اسی کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ جو ان کے پاس بھی روشنی کے کچھ لینڈ جو راجباگ میں ہے ان کا اسی پر جو ہے ان کے خلاف انکوائری بھی کی گئے اور یہ لینڈ جو آٹھ مردے کے قریب ہے جو کہ راجباگ میں واقع ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے سی بی آئی کے طرح سے ان کے گھر پر ریڈ کی گئے تو اس زمین کے حوالے سے آہ اس کے پوچھٹارٹ بھی کی گئے تو ان کوئری بھی کی گئے تو جب سے جب ہم نے شاکر چودری سے جاننے کی پوش کی طرح کہنا تھا کہ جو سی بی آئی کے آہل ایکات انہوں نے بس ہم سے کاغذات مانگی تھی زمین کے جو کہ ہم نے آج ہی طرح سے ان کو دے اس کے بعد جو ہے سی بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ آپ چلے گئے جو ہے قریبا آدھے گھنٹے تک ہی وہاں پہ رہے اور اس کے بعد وہ پرامن طریقے سے واپس چلے گئے اور جو آہ شاکر چودری انہوں نے بھی پوری طرح سے کاؤپریٹ کیا ہے سی بی آئی کے ساتھ کیونکہ جو شاکر چودری ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہم سے صرف زمین کے کاغذات مانگے گئے جو کہ ہم نے آشت سے ان کو دیا اور اس کے بعد جو ہے ٹیم واپس چلے گئے اس کے اس کے واوجود وہاں پہ کچھ اور نہیں ملائے جو کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے واپس چلے گئے تھے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سی بی آئی اس روشنی سکیم کو لے کر یا روشنی ایکٹ کو لے کر جو تحقیقات کر رہی ہے تو آج جو ریڈ پڑی ہے یہ اسی تحقیقات کا ایک حصہ ہے بلکل اسی تحقیقات کا حصہ ہے جو کہ ان کے پاس بھی آٹھ مل ریڈ جو ہے لینڈ را جو باگ میں جو ان کے طرف سے ریڈز کیا جا رہے پوچھ باش کی جا رہے اور آج جو ہے آج شوکت چودری جو کی جانا مانا ہاٹ لیئر بزنس میں نے کشمیر کا ان کے گھر پہ بھی اسی سلسلے میں ریڈ پڑتی جہاں سے ان کو روشنی ایکٹ کے ان کے پاس جو زمین ہیں آرمد ہے ان کے کاغذر مانگیں گے اور باقی پوچھ تاج بھی کی گئی تھی بہت بہت شکریہ فیصل پوری جانکاری کے لیے یعنی روشنی ایکٹ کو لے کر جو ابھی تپتیش چل رہی ہے سی بی آئی کی جانب سے اور اس حوالے سے شوکت چودری کے پاس بھی جیسا کی ہمارے نمائندے فیصل نے کہا کہ آٹھ مرلہ زمین سرنگر کے پوش ایریا راجباک کے اندر ہے جو انہوں نے اسی ایکٹ کے تحت جو جمعہ کشمیر کے اندر ایک قانون تھا اس کے مطابق حاصل کیا تھا لیکن اب پوچھ گش چل رہی ہے اور پوچھ گش کے تحت ان سے ان آٹھ مرلہ جو زمین ہے اس حوالے سے جو قاقزات ہے دستویزات ہیں وہ ان سے آہ حاصل کیے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ ان سے پوچھ گش بھی کی گئی ہے ادھر مہبا مفتی کا بھی ٹویٹ آیا اور مہبا مفتی نے یہ ٹویٹ کیا ہے فلاہ عام ٹرس کے ان سکولوں کو لے کر جنہیں حال ہی میں جمعہ کشمیر انتظامہ کی جانب سے خاص طور پر ڈریکٹو ڈیٹا آف سکول ایڈوکیشن کی جانب سے ایک آرڈر کے ذریعے کہا گیا ہے ان کے خلاب کاروائی ہوئی ہے انہیں بند کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے مہبا مفتی نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ فلاہ عام ٹرس سے منسلک سکولوں پر پابندی لگانے کے اقدام جمعہ کشمیر کے لوگوں پر ان کے مستقبل کو سبوداز کرنے کے لیے ڈاہے جانے والے ظلم کی ایک اور شکل ہے یہ مہبا مفتی کا ماننا ہے انہوں نے کہا کہ زمین ملکیت وسائل اور نوکریوں کے بعد آخری حدف تعلیم ہے جس کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے مہبا مفتی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ کشمیری اس پر کابو پالیں گے اور اپنے بچوں کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے یہ مہبا مفتی نے فلاہ عام ٹرسٹ کو لے کر جسے حال ہی میں جمعہ کشمیر انتظامہ نے پابندی آیت کی تھی اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ جو فلاہ عام ٹرسٹ کے زیرینی گران سکول چلائے جا رہے ہیں حالانکہ ان پر بھی وڈ اف سکول ایڈوکیشن کا ہی سلیبس پڑایا جا رہا تھا لیکن مہبا مفتی نے کہا کہ ان پر جو یہ تلوار گرائی گئی ہے یہ دراصل اس زیادتی کی ایک اور شکل ہے جو زیادتی ان کے بقول جمعہ کشمیر میں سرکار کی جنب سے کی جا رہی ہے حالانکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ خود بھی فلاہ عام ٹرسٹ کے جو نمائنگان ہیں ان کی جنب سے بھی اس حوالے سے یہ تصویر صاف کی گئی تھی کہ فیل وقت تک صرف آٹھ سکول یہاں پر چلائے جا رہے تھے اور سرکار کی جنب سے بھی اس حوالے سے کلیرفیکشن دی گئی ہے کہ لگ بگ گیارہ کے قریب یہ سکول چل رہے تھے جس میں انیس سو پندرہ کے آس پاس بچے زیر تعلیم تھے اور انہیں متبادل سہولیات فرہم کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ ساتھ انہیں متبادل جگہ ایڈمیشن دلانے کے لیے گارمنٹ سکولوں کو پہلے ہی ڈیریکشن دیا گیا ہے اور یہ بچے وہاں پر اپنی تعلیم جاری و ساری رکھ سکتے ہیں سجاد گنی لون کا کہنا ہے کہ انیس سو ستاسی کے اندر جو الیکشن ہوئے ان کے بقول اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور انہیں کہا کہ اس دھاندلی کی جو ڈائریکٹ بینیفیشری تھی وہ نیشنل کانفرنس ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس وقت ڈاکٹر فاروق عبداللہ جب جمہ کشمیر کے اندر سرکار میں آگئے تو انہوں نے یاسین ملک پر بھی پہ در پہ الزامات لگائے اور کیسز لگائے اور یہ کاپی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کیسز کی ہیں جو سجاد گنی لون دکھا رہے ہیں لیکن سجاد گنی لون کا ماننا ہے کہ موجودہ صورتحال جو پراشوب دور سے جمہ کشمیر گزرا ہے یا جو انسٹینٹی آج کشمیر کے اندر ہے یہ دراصل انیس سو ستاسی کے انتخابات کی وجہ ہے اور ان نے کہا کہ انیس سو ستاسی کے انتخابات اس کی بنیاد ہے لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کی سرکار آتی ہے تو آپ کیا کرو گے اس ستاسی کے الیکشنز کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں جوڈشل تحقیقاتی کمیشن بناوں گا اور ستاسی کے اندخابات کے حوالے سے بازابتہ اف آئی آر درج ہوگی اور تحقیقات بھی ہوگی یہ سجاد گنی لون نے کہا ہے سجاد گنی لون کے ساتھ جو ہماری خصوصی بات چیت ہوئی ہے وہ آپ آج ساڑھے ساتھ بجے گولستان نیو سے براہ راست دیکھ سکتے ہیں لیکن اس بات چیت کا ایک حصہ ہم اس سپیشل رپورٹ میں آپ کی نظر کرتے ہیں مجھے فیل ہوتا ہے میں اس سائیڈ بھی رہا ہوں پرسو یاسین ملک صاحب ان کو عمر قید کی سزا ہوئی وہ بھی کسی ماباب کا بیٹا تھا یہ نائنٹین ایٹی سیون یہ میں نے لیشٹ رکھا دکھا گئی سب نائن ایف آئی آرز بائی نیشنل کانفرنس گورنمنٹ تب تو اس نے بندوک نہیں اٹھائی تھی ڈینائیل آف ڈیموکریسی چوری کی وجہ سے وہ ایجٹیٹ کر رہا تھا وہ مفقائی ورکر تھا جب تک اسے بندوک جس جس بندے کے خلاف نائن ایف آئی آرز یہ یہ دیکھیں نائن ایف آئی آرز وہ آپ نے پشٹ دو وال کر دیا اس کو عمر عبداللہ اور یاسین ملک میں تین سال کا فرق ہوگا فاروق صاحب نے اس کو نو ایف آئی آر لگا دیئے وہ پاہر چلا گیا ٹریننگ لی بندوک لٹھایا آج بچارہ عمر قید میں ہے عمر عبداللہ کو چیف منشٹر بنا دیا this is the story of two کشمیری وائز خیر ایک تو 50% کشمیری ہے ایک پورا کشمیری ہے ان دو کی آپ دیکھئے اپنے بیٹے کو چیف منشٹر بنا دیا اس کو کہاں پہنچا دیا جو آج کے سپریٹسٹ ہیں میں یہ بی جی پی سرکار سے کہتا ہوں تو اتنی باتیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہے ملے ہوئے ہیں سب میں بتاؤں کیوں 87 کی چوری یہ جو آج میری عمر کے ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں اس وقت الہباد جیل میں آگرہ جیل میں آپ یقین مانیے ان کو دن میں ایک ایک گھنٹہ باہر چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں کبھی بات سنی ہے آپ نے نہیں وہ الگ ورلڈ ہے because they started their careers they are the rebels of 1987 وہ 20 اکی سال کے تھے election چوری denial of democracy میں وہ انقلابی ذہن سے باہر آئے دیکھئے کہاں پہنچا دیا ان کے بارے میں ان کو جیل دے رہے ہیں کبھی یہ پوچھا کی ہے آئے کیسے وہاں ارے یہ ہے نا سامنے مسٹر فاروق عبداللہ صاحب ہیں کانگرس والے ہیں آپ judicial inquiry آج بھی کروائیے اگر آپ کسی طرح سرکام میں آگئے ہیں my first thing i will do is we will put a judicial inquiry ایک ایف آئی آر ہوگا اب دیکھیں اگر ہم ایک ایف آئی آر کھولتے ہیں 87 کا آج کی کلنگ جو ہوتی ہے وہ بھی اسی ایف آئی آر میں جائے گی because closure تو ہوا ہی نہیں ہے 1987 کی رگن کی because that was the source چلے سجادگنی لون کے ساتھ خصوصی انٹرویو خصوصی باتچیت آپ رات ساڑے سات بجے دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ گلستان نیوز پر اور مکمل جو انٹرویو ہے اسی وقت ہم آپ کی خدمت میں بھی نہ صرف گلستان نیوز پر بلکہ گلستان نیوز کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے ان پر آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں شالی گنگا کی کیونکہ شالی گنگا کی اندر حال ہی میں جو کل سے ہی بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد سیلابی کیافیت جو ہے شالی گنگا کی اندر پائدہ ہوئی ہے لیکن جو گنجی باغ چاڑورہ کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ آج سڑکوں پر نکل آئے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا احتجاج اس چیز کو لے کر کیا تھا کہ یہاں سے جو رنگ روڈ بن رہا ہے اور رنگ روڈ بنانے والوں نے شالی گنگا کو ڈائیورشن دیا ہے دوسری طرف اور جب کل بارشیں ہوئی اور مستدار بارشوں کے بعد سیلابی کیافیت یہاں پر ہوئی اور وہ سیلابی جو پانی ہے وہ یہاں کی خیتوں میں چلا گیا ہے اور خیتوں میں چلے جانے سے یہاں ذریفائدہوار کو کافی نقصان پہنچا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں سینکڑو کنار ارازی متاثر ہو گئی ہے اس وجہ سے ہم تب تک یہ کام آگے بڑھارے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک نہ اب اس نالے کے دونوں اطراب سے پروڈیکشن والس یا باندھ بنایا جائیں گے یہ مقامی لوگوں کا ماننا ہے اسی حوالے سے آج پی ڈی پی کے زلہ صدر محمد یاسین بٹ بھی ادھر گئے ہوئے تھے گنجی باہ کے علاقے میں اور گنجی باہ کے علاقے میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات کی سلطحال کا عز کو جائزہ لیا اور اس کے بعد اس معاملے کو متعلقہ حکام کے ساتھ بھی اٹھایا ہے اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی زمینوں کو لوگوں کی فستوں کو اور بستی کو پروڈیکشن دیتے ہوئے نہ صرف باندھ بنانے کی ضرورت ہے بلکہ ایڈمیسٹریشن کو بھی خود اس وقت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے محمد یاسین بٹ اور مقامی لوگ کیا کچھ کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی تکیزی ہمارود نا اسلی پلاننگ روزنی من کی یہ آڑ واساس نالای دو شایری گھنگای یوزن چو یہاں اپو ایرمی سائد یہاں اون یکوروک اپو ایرمی سائد باند نتیج وہاں یاد گنج باگاس آج رات اس مزاگر نای محنت کرن رات اس آج موشا رہی یہاں کار محنت یادنگی آب شجو سوری گھامس کو تکیزی ہمارود بار بار یاد گھامس منا تجید آت ہمیند باند یہ ناکس کار کر دیگی کن انجنری رنگ آس نیمن برابر کن یہ مکن بانی زمین دار ساس بود کنال یہاں پہ پانی سے نقصان ہوا ہے اس کی زمداری جو یہاں پہ یہ پل بن رہا ہے جو رنگ روڑ بن رہا ہے رنگ روڑ والوں نے یہاں پہ نالے میں بڑی بدقسمتی سے غلط طریقے سے انہوں نے نالا ایک سیڑ کے بجائے دوسرے سیڑ پہ لگایا اور نالے کی شکل انہوں نے جو یہاں پہ ویلیجر سے اس کا نام ہے گنجی باغ انہوں نے بالکل نالے کی شکل ایک ویلیج کی طرف دیا ہے تو جو کل بارش ہوئی ہے بارش کی وجہ سے کل جو پلڑ آیا ہے اس نے پورے جتنے بھی یہاں پہ ان لوگوں کا کئی باغ ہے کئی یہاں پہ انہوں نے نرسیریہ بنائے ان پہ زبردست نقصان ہوا چلی ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ اپنے میز پان میری لال ہانچریت کو دیجئے یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ